مرگیس کا آپریشن کرنا پڑے گا مارکیٹ میں میں نے ٹھونٹی پانی پوری بڑھے دینر میں بریانی بریانی چٹھنی ہے وہ ٹھوڑی دی تو اب میں ہٹھا لیوں لیس مجھے میچنگ کی مل گئی ہائی پرنڈز اسلام علیکم ویلکم پیکس تو میر چینل کیسے ہو آپ سب آپ سب آپ سب لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی روح سے ہم سب ایک دم ٹھیک ہیں تو آج کا vlog سٹارٹ کر رہی ہوں میں شام سے بکوز آج پورے دن میں سب سے سوچ جی کہ ابھی سٹارٹ کر دوں ابھی سٹارٹ کر دوں بس سب سے میں بہت زیادہ سیریسی آج کا پورا دن کا شیڈیول بہت زیادہ بیزی تھا میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کر آیا یہاں تک کی ایڈیٹنگ تک نہیں ہوئی ہے تو بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے اب میرے مائنڈ پہ کیونکہ ابھی مجھے شوٹ بھی ایڈیٹ کرنی ہے پورا vlog ایڈیٹ کرنا ہے جو میں پاپا کے ساتھ گئی تھی سب سے کپڑے سی رہی تھی تو بیچ میں کپڑے سینے کے بات چھوڑ دیا تھا اور کچھن میں سیٹی آ رہی ہے سیٹی آ رہی ہے سیٹی آ رہی ہے تو فرینڈ سب سے میں کپڑے سی رہی تھی ممی کے جو کی بہت ٹائم سے مطلب پندرہ دن سے وہ کٹے وے رکھے ہوئے تھے اسی لئے تو میں نے کہا آج سیدھوں تو آج میں نے کپڑے سیدھی ہیں ممی کے تو تھوڑے بہت رہ رہے ہیں وہ میں ابھی کور کر دوں گی ایک گھنٹے کے اندر کمیز رہی ہو کمیز ایک گھنٹے کے اندر میں کر دوں گی اور کیا رہی ہے پھر میں رات کو ایڈیٹنگ کروں گی کل وہ ولوگ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے اور ابھی میں دیکھ لو فیس سے بھی تھکاوٹ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی میرے بکوز صبح سے کپڑے سی رہی تھی اس کے بعد کپڑے دھویا ہیں بہار دیکھو بہار دکھا دیکھو کپڑے ساری ہاں پر چھنگ رہے ہیں کچھ ہاں پڑے کچھ ہاں ہم سیڈی پہ بھی ڈال دے دیں کوئی دکت نہیں ہے ہاں بھی ہاں بھی ہاں بھی سکھا ایسی نہیں چھوڑی ہے جہاں پر ہمارے کپڑے نہیں پڑے جہاں 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 جگہ مل دی ہے ہاں ہاں ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں سکھانے کے لئے ٹھیک ہے جس کے مطلب چھوٹا گھر ہوتا ہے اسے تو پتہ ہیے کہ لپ کپڑے کیسے سکھائے جاتے ہیں ہم تائسی سے کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو دکھا دیا آپ جاری ہوں امی کا تھوڑا بہت سوٹ ہے اسے کور کروں اور اس کے بعد پھر میں ایڈیٹنگ کروں گی سو گائز دیکھ سکتے ہیں ہی کر رہی ہوں امی کا سوٹ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اسے کمپلیٹ کر رہی ہوں میں آ پر سو بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر اب میں کر رہی ہوں ڈینر پورا دن ہوگیا لگے 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 بیو میں سلائی کریے لیکن ابھی صرف ترپائی دے گئی ہے وہ اب میں کروں گی کل کیونکہ بہت زیادہ سی ڈیٹ فیل کر رہی ہوں اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں کھانا خالوں پہ لے کہ ابھی ابھی ایشا کی ازان ہو کے پھری ہوئی ہے سوڑ جیسے میں نے پٹہ سر پہ اوڑ دکھا ہے تو آج دینر میں میں کیا کر رہی ہوں وہ دیکھو آج دینر میں بریانی وہ بھی مٹن کی یمی یمی مزا ہوگیا فرنس ایک نمبر یہ ہے بریانی ایک تو پورے دن کی تھکاوٹ سلائی کی اور کپڑوں کی اور اس کے بعد جب بریانی مز جائے کھانے میں مزا دو گناہ ہو جاتا ہے فرنس سچ میں اور تھکاوٹ کی بات جب کھانا کھاؤنا تو بہت ہی چاہتا اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد پتہ کیا ہے کہ نیند ہو بہت تبڑی والی بس میں سو جاؤں گی صبح پانچ بجے اٹھوں گی یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے بگ بوس دیکھتے دیکھتے پھر میں سو گئی مارننگ آل اف یو اور جسٹ میں ابھی ابھی اٹھ ہوں میں ہوتھی دے آٹھ بجے اور اب کیا ٹائم ہو رہا ہے جیک نظر کیا ہوتا ٹائم جی نو بجنے والے ہیں تو میرا ایک گھنٹے میں میں فریش بھی ہو گئی ایکسرسائز بھی ہو گئی اور میں نے ایک مینگو بھی کٹ کر لیا پہنے ساری ساف سفائی ہو چکی ہے دیکھ سکتے آپ اب ملا ہے مجھے سکون فریش ہو گئی میں اور یہاں پر میں نے لیا ہے دوپہر کا لنچ لنچ میں وہی رات والی بریانی کھا رہی ہوں ایکسرسائز ہو چکا ہے ایکسرسائز ہو چکا ہے کل میں نے کوئی بھی شوٹ نہیں کرا ہے بیکوز میری فنگر میں جو پرابلم ہے یہ باری فنگر میں رائٹ ہینڈ کی فرسٹ فنگر میں دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ وائٹ وائٹ سا وہ آگئی ہے پس پڑھنے لگی اس میں تو فرینڈز اب میں جاری ہوں ڈاکٹر کیا دکھانے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں گے یہ کیسے ٹھیک ہوگی کیونکہ پندرہ دن ہو چکے اور موسٹ اس کو تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھو بھائی بھی آ چکے ہیں یہ بھی آگئے کیا لے کر آرہی ہے دیکھو فرینڈز نیو شوز لے کر آئیں گے اچھے لگ رہے ہیں یہی تا شوز کیا یہ تیمہیں تو اٹھے گوڑ شوز میرے فیبریٹ ہیں فرینڈز مجھے ایسی درسہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یہ شوز مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں چلیے چلتے ہیں ہم ڈاکٹر کے ہاں ٹھیک ہے دعا کرو آپ جلدی سے ٹھیک ہو آپ دیکھیں میجک ڈاکٹر کے ہاں جا رہی ہوں تو سارا سوکھا ہے آ رہی ہوں واپس اچھے دیس باری اور سارا گیل ہو گیا میں ڈاکٹر کو دکھا کر آ چکی ہوں ڈاکٹر نے مجھے دوائی دے دی ہے اور انہوں نے یہ بولا ہے یہ انگلی جو ہے پہلا آپ بھی دیکھ لو دھیان سے دیکھو ہلکا ہنگا وائٹ وائٹ آ رہا اوپر ہے نا تو یہ اس کے اوپر بس آ رہی ہے تو یوں کہے رہے ہیں کہ اگر یہ خود آ جاتی ہے پس تو ٹھیک ہے اسے دبا کے نکال دینا درد تو ہوگا لیکن وہ برداشت کرنا پڑے گا ورنہ تو پھر اس کو چیرہ مار کے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا یا پھر اس کی سرجری کروا تو ڈاکٹر نے مجھے تین آپشن دیئے ہیں تو فرینٹس میں نے بنا کر دیا آپریشن کے لیے بھی اور سرجری کے لیے بھی اب میں اس کا ویڈ کر رہی ہوں کہ کب یہ پکے اور کب یہ نکالوں فرینٹس درد تو بھوت ہوگا سیریس نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کر رہا اور امی آ چکی ہیں پانی لے کر ملے لیے پانی پھلے آہا کتا سکون ملتا ہے فرینٹس پانی پھی کر بہت زیادہ سو جب اسے ہی میرا مون خراب ہو گیا اور دیکھ لو میں مطلب چکل سے بھی ایسی لگ رہی ہوں بیمار بیمار سے بلکل صرف ایک انگلی کی وجہ سے کیونکہ یہ انگلی میں ہے پہن لیکن اس کی وجہ سے پوری باڈی میں ہو رہا ہے فرینٹس پوری باڈی میں اسی اور امی نے لگے دیا ہے مجھے آم اٹھایا بنی جا رہا دیکھو تھا آہ یہ ہے آم اور ابھی میں اسے ہاتھ میں لے کر دیکھ یہ رہا آم فرینٹس ہی آم ہے یہ کیا ہے اچنا پڑا آم فرینٹس میرے ہاتھ سے بھی بڑھائے دیکھو میرا ہاتھ ہے اتنا بڑا آم دیکھا ہے کبھی آپ نے میں تو کھا رہی ہوں تو اب اس کو کٹ کرتے ہیں اور کھاتے ہیں سیریسلی ہم مکیری ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں کھایا سیریسلی اب تبیت خراب ہوتی ہے ایک تو دل من اندر سے بہت زیادہ چڑ چڑا پن ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا تو بہت ساری دکھتیں آ جاتے ہیں یہ آم دیکھنے میں جتنا بڑا تھانا اس سے کئی گنات زیادہ میٹھا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پکا ہوا ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر رسیل ہے رسے بہت زیادہ یہاں پہ میرا ہی ولوگ دیکھا جا رہا ہے امی دیکھ رہی ہے میرا ولوگ یہ دیکھوں پاپا سو رہے ہیں اے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہو آپ سب ہو آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم سب ایک دم ٹھیک ہے اور کل سے میری اونگلی میں درد کافی کام ہے بکاوز میں نے میڈیسن لی تھی تو اسی لیے ابھی جس میں فریش ہو کر آ چکی ہوں اور آج میں پورے مون میں ہوں ولوگ بنانے کے تو آج کنٹینیو ولوگ کریں گے اور بہت زیادہ موزہ کریں گے ویلکم بہت زیادہ موزہ کریں گے تو اس میں سے ایک چیلنج کرنے والی ہوں آج میں تو بہت زیادہ موزہ آنے والا ہے تو بنے رہیے گا ٹھیک ہے اس لنجھ ٹائم ہو چکا ہے اور آج ممی نے بنائے ہیں چامل اور دال دال بنائی تھی اچھلی رات کو تو اس لیے ممی نے دوپہر میں چامل بنا دیا ہمارے ہاں تو ایسی ہوتا ہے اگر شام میں رات میں دال بنتی ہے تو دوپہر کو چامل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ رات میں ہم لوگ روٹی نہیں کھاتے ہیں چاہے دال بن جائے چاہے راجمہ بن جائے اس کے ساتھ ہم روٹی ہی کھاتے ہیں یہ ہمارے گھر کا رول ہے یہ سمجھ لو لیکن اگر چامل ہوتے ہیں تو میں تھی یار کھاتی ضرور ہوں دال کے ساتھ یا جاجمہ چھو لے جس بھی مطلب سبجی ہو تو کھا لیتی ہو مل اور یہ ہے دال یہ ہے اچار میچ کا پیاس کی چٹنی اور یہ دال میں چٹنی ہمیں یہ نہیں ہمیں نے ہٹا لی ہٹا لیا Even před Soldier دکھا ہو دکھا بھائی دکھا ہمیں ہمیں ہٹا لیا ہٹا ہی karaoke وہ چٹنی ہے مجھے پتہ ہے چٹنی ہے وہ تھوڑی دی تو ہمیں نے ہٹا لی یہ کیونکہ دکھا رہی ہے تو ضرور ہے چٹنی کام حجات ہے تو دکھاتے تھوڑی نہ دکھاتے نہیں ہمیں چٹنی دھی آپ اور اب میں گھانے دل چامل آپ لوگ کیسے کھاتے ہیں دل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں چامل کھاتے ہیں وہ نیچے کمپنے ضرور بتانا لیکن میں تو چامل کھانا زیادہ بیٹا سمجھتی ہوں کیونکہ ان دونوں کو ہی کمپنیشن ہے کھانا پینے ہو چکا ہے اور اب میں ریڈی شیڈی ہو چکی ہوں اب میں جاریوں فٹا فٹ سے پڑھانے اور پھر راستے میں سے مجھے سامان بھی لینا ہے جس چیز پہ میں چیلنج کرنے والی ہوں تو وہ سامان بھی لینا ہے ہمیں ٹھیک ہے کیا سامان لینا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گے آج چکی ہوں میں گھر پہ پوری مارگیٹ میں میں نے ڈھونڈی پانی پوری بٹ مجھے نہیں ملی پیکٹ والی میں چارج یہ کھلی بھی میں نہ لوں آوائیڈ کروں پیکٹ والی لوں کیونکہ پیکٹ والی میں اس لیے بول رہی تھی کیونکہ اس کے ساتھ نہ کھٹا مٹھا پانی دونوں طریقے کا آتا ہے تو اسی لیے تو وہ مجھے زیادہ بیٹر لگ دی تھی لیکن وہ مجھے ایک بھی شاپ پر نہیں ملی تو یہ میری بس کیا سمجھوں کہ میرے نصیب میں ہی نہیں تھا آج پھر بھی میں نے ممی سے بولا ہے کہ ممی جا کے کھلی بھی ہی لیاو کچھ تو لیاو پانی ہم گھر میں بنا لیں گے تو دیکھتے ہیں ممی لینے کے لیے کہ یہ ممی مارکیٹ سے اور میں جتنی دیر ممی مارکیٹ گئی تھی نا اتنی دیر میں میں نے اپنی ایک شورٹ ایڈٹ کر لی ہے تو میرے لیے بہت زیادہ اچھی بات ہے فائنلی میری ایک ویڈیو ایڈٹ ہو گئی جو کہ آپ کو کل دیکھنے کے لیے ملے گی ٹھیک ہے وائس آور کرنا چاہنا ہے تو شانتی ہونا چاہیے تو شانتی ہو جاتی ہے پھر ممی مارکیٹ چلی جاتی ہیں پاپا بھی چلی جاتے ہیں گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو میں اکیلے بیٹھ کر آرام سے کر دیتے ہیں جس میں مجھے کوئی بھی ڈسٹربلنس نہیں ہوتا تو ممی کونسی پانی پوری لے کر آئے ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو تو ممی لے کر آئے ہیں یہ کھلی بھی پانی پوری دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ کافی ساری پانی پوری ہیں اور یہ لائیں پانی پوری کا مسالہ یہ رہا اور اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے وہ بھی دکھاؤں گے آپ کو ٹھیک ہے دینر ٹائم ہو گیا اور آج ہے ڈینر میں یہ بلر کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں آج ہے ڈینر میں چھولے اور چاول نیکسٹے ہو چکا ہے اور ابھی ہو رہا ہے دوپہر کا ٹائم تو میں نے کیا صوبہ سے آج بلوگ میں نے نہیں کر آئے بکوز میری فنگر جو ہے نا وہ دیکھو درہ کتنی موٹی ہو گئی فول فول کے اور یہ بہت زیادہ درد کر رہی ہے فرینڈس اس کی وجہ سے کل ہم نے گول گپے کا چیلنج بھی نہیں کر آئے وہ بھی میں نے کینسل کر دیا کیونکہ رات کو بہت زیادہ اس کے اندر درد ہونے لگا تھا جو کہ مجھ سے برداش بھی نہیں کیا جا رہا تھا تو اس لئے آپ تھوڑا تھا بیٹا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ جو ہم کل کرنے والے تھے وہ ہم آج کریں گے ٹھیک ہے فیلحال ابھی بھی جاریوں میں نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد پھر مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے کیونکہ سامال لے کر آنا ہے چینج بگرہ کر لیا اور نماز بھی ہو گئی ہے زہر کی اس ٹائم میں جاری ہوں ممی کے سوٹ لے لیا ہے میں نے ایک میرا ہے اور ایک ممی کا اس کے اندر تو مجھے نا لیس لے نہیں ہے گھوپ کے مل جائے مجھے میری لیس تاکہ یہ دونوں سوٹ ریڈی ہو جائیں ریڈی ہونے کے بعد پھر میں دکھاؤں گی ایک اور سوٹ ہے جو میں نے ممی کا ریڈی کر رہا ہے تینوں سوٹ ایک ساتھ دکھا دوں گی پھر میں آپ کو سوٹ ہی نہیں کر پای سیرسی میں رہت میں سامان بھی تھا دو دو پنیاں دی تو اس لئے میں فرنٹ میں سوٹ کرتی سامان سامالتی ہے پھر پون سامالتی ہے پھر کیا سامالتی میں تو اس لئے میں نے سوٹ نہیں کرنا میں نے جو سامان لاؤں گے وہ دکھاؤں گی تو جسٹ میں ابھی ابھی آئی ہوں صرف میں نے برکھائی اتارا رہا بھی پانی بھی نہیں پیا میں نے امبی کو بولا ہے میرے پانی پلا دو پہلے پورا گلس اوکھ رہا ہے دکھاتی ہوں میں کیا کیا لے کر آئی ہوں لیس مجھے میچنگ کی مل گئی یہ دیکھو کتنی میچ ہو لی ہے نا تو یہ لیا ہوں میں لیس اور یہ والی اس سوٹ کے لیے میں یہ والی لیس لائی ہوں کیسی لگ رہی ہے آپ کو نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا ٹھیک ہے اور باقی جب یہ ریڈی ہو جائے گا سوٹ جب دکھاؤں گے میں آپ کو تو آپ کو پتہ چل گیا میں لیپسٹک بھی لائی ہوں یہ والی لیپسٹک لائی ہوں میں یہ دو شیڈ لائی ہوں یہ والی شیڈ جو ہے نا یہ میرے پاس پہلے بھی تھا یہ ختم ہو گیا تو تمہیں سیکنڈ ٹائم لے کر آئی ہوں اور اس شیڈ کا نمبر ہے ٹونٹی ٹو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر اور یہ لائی ہوں مہرون کلر نہیں تھا میں نے کہا ممی کی بکام آ جائے گا اور میری بھی لے کر آئی ہوں یہ والی کیسی لگ رہی ہے نیچے کومنٹ میں بتانا کیسی لگ رہی ہے آپ کو نیچے کومنٹ میں ضرور بتانا اور اس کے ساتھ یہ والے ایئرنگ ہے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو نیچے کومنٹ میں بتاؤ 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 کیسے لگ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اور یہ بھی دیکھو کیسی لگ رہا کسی دن ویئر کر کے بھی دکھاؤں گی اسے میں تو امی سے پوچھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے امی بہت اچھا لگ رہا ہے